جوابِ شکوہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقتِ پرواز مگر رکھتی ہے قدسی الاصل ہے رفق پہ نظر رکھتی ہے خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے عشق تھا فتنہ گرو سرکش چالاک میرا آسمان چیر گیا نالا بے باک میرا پیرِ گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی بولے سیارے سرِ عرشِ بری ہے کوئی چاند کہتا تھا نہیں اہلِ زمین ہے کوئی کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی کچھ چو سمجھا میرے شکوے کو تو رزوان سمجھا مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا تاثرِ عرش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا آگئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں اس قدر شوخ کے اللہ سے بھی برہم ہے تھا جو مسجودِ ملائک یہ وہی آدم ہے عالمِ قیف ہے دانہِ رموزِ کم ہے ہاں مگر عجز کے اصرار سے نامحرم ہے ناز ہے طاقتِ گفتار کے انسانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو آئی آواز غمانگیز ہے افسانہ تیرا عشقِ بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا آسمان گیر ہوا نعرہِ مستانہ تیرا کس قدر شوخ زباں ہے دلِ دیوانہ تیرا شکر شکوے کا کیا حسنِ ادا سے تُو نے ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تُو نے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہربِ منزل ہی نہیں تربیت عام تو ہے جوہرِ قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانِ کئی دیتے ہیں ڈھوننے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں ہاتھ بے زور ہیں الہاد سے دل خوگر ہیں امتی باعثِ رسوائی پیغمبر ہیں بُتھ شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بُتھگر ہیں تھا براہیم پدر اور پسر آذر ہیں بادہ آشام نئے بادہ نئے خم بھی نئے حرمِ کعبہ نئے بُتھ بھی نئے تم بھی نئے وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہِ رانائی تھا نازشِ موسمِ گل لالہِ سہرائی تھا جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا کسی یک جائی سے اب اہدِ غلامی کر لو ملتِ احمدِ مرسل کو مقامی کر لو کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے تبِ آزاد پہ قیدِ رمضان بھاری ہے تمہیں کہہ دو یہی آئینِ وفاداری ہے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذبِ باہم جو نہیں محفلِ انجم بھی نہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کا پروائے نشیمن تم ہو بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچوگے جو مل جائیں سرم پتھر کے صفہِ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوِ انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو کیا کہا بہرِ مسلمان ہے فقط وعدہِ ہور شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور عدل ہے فاطرِ ہستی کا عزل سے دستور مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے ہور و قصور تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوہِ تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرمِ پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کون ہے تارکِ آئینِ رسولِ مختار مسلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا میعار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعارِ اغیار ہو گئی کس کی نگاہ طرزِ سلف سے بیزار قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغامِ محمد کا تمہیں پاس نہیں جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب زہمتِ روزہ جو کرتے ہیں گوارہ تو غریب نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب عمرہ نشہِ دولت میں غافل ہم سے زندہ ہے ملتِ بائزہ غربہ کے دم سے وائزِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برکتبئی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی رہ گئی رسمِ اعزام روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خانہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اوسافِ حجازی نہ رہے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان عبود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو دمِ تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک عدل اس کا تقوی لعو سے مراعات سے پاک شجرِ فطرتِ مسلم تھا حیاسِ نمناک تا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک خود گدازی نمی خیفیت سہبا یشبود خالی از خیش شدن سورة مینو یشبود ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا اس کے آئینہِ ہستی میں عمل جوہر تھا جو بھروسہ تھا اسے قوتِ بازو پر تھا ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر قابلِ میرہ سے پدر کیوں کر ہو ہر کوئی مستِ مَعِ ذوقِ تنہ سانی ہے تم مسلمان ہو یہ اندازِ مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولتِ عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبتِ روحانی ہے وہ زمانے میں موزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر تم ہو آپس میں غزبناک وہ آپس میں رحیم تم خطاکار و خطابی وہ خطا پوش و کریم چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوجِ سرعیہ پہ مقیم پہلے ویسا کوئی پائدہ تو کرے قلبِ سلیم تختِ فقفور بھی ان کا تھا سریرِ قے بھی یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی خودکشی شیوہ تمہارا وہ غیور و خوددار تم اخوت سے گریزان وہ اخوت پہ نسار تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستا بکنار اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی نقشہِ صفحہِ ہستی پہ صداقت ان کی مثلِ انجم افقِ قوم پہ روشن بھی ہوئے بتِ ہندی کی محبت میں برعمن بھی ہوئے شوقِ پرواز میں مہجورِ نشیمن بھی ہوئے بے عمل تھے ہی جوان دین سے بدزن بھی ہوئے ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا لاکِ کعبے سے سنم خانے میں آباد کیا قیس زہمت کشِ تنہائیِ سہرہ نہ رہے شہر کی کھائے ہوا بادیا پیما نہ رہے وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے یہ ضروری ہے ہجابِ رخِ لائلہ نہ رہے گلہِ جعور نہ ہو شکوہِ بیداد نہ ہو عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو اہدِ نو برق ہے آتش دنِ ہر خرمن ہے اے من اس سے کوئی سہرہ نہ کوئی گلشن ہے اس نئی آگ کا اقوامِ گوہن ایندھن ہے ملتِ ختمِ رسول شولب پیراہن ہے آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا دیکھ کر رنگِ چمن ہو نہ پریشاں مالی کوکبِ غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی گل برانداز ہے خونِ شہداء کی لالی رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو اننا بھی ہے یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے امتیں گلشنِ ہستی میں سمر چیدہ بھی ہیں اور محرومِ سمر بھی ہیں خزاندیدہ بھی ہیں سیکڑوں نخل ہیں کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں سیکڑوں بطنِ چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں نخلِ اسلام نمونہ ہے برو مندی کا پھل ہے یہ سیکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا پاک ہے گردِ وطن سے سرِ داما تیرا تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعا تیرا قافلہ ہونا سکے گا کبھی ویران تیرا غیرِ یک بانگِ درہ کچھ نہیں ساما تیرا نخلِ شماستی و در شولِ دَوَدْ رِی شَيْتُو حَوْ قِبَتْ سُوزْ بُوَدْ سَوْيَئِ اِن دِی شَيْتُو تُو نَ مِٹْ جَائے گا ایران کے مِٹْ جانے سے نشہِ مَئِ کو تعلق نہیں پائے مانے سے ہی ایان یورشِ تاتار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے کشتیِ حق کا زمانے میں سہارا تُو ہے اثرِ نو رات ہے دھندلا سا ستارا تُو ہے ہے جو ہنگام بپا یورشِ بلغاری کا غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا تُو سمجھتا ہے یہ سامان ہے دلہ داری کا امتحان ہے تیرے ایسار کا خودداری کا کیوں ہراسان ہے سہیلِ فرسِ آدھا سے نورِ حق بجھ نہ سکے گا نفسِ آدھا سے چشمِ اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری ہے ابھی محفلِ ہستی کو ضرورت تیری زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری کاؤکا بے قسمتِ انکان ہے خلافت تیری وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے مِسلِ بُو قید ہے گنچے میں پریشان ہو جا رخت بردوشی ہواے چمنستان ہو جا ہے تُنک مایت زرے سے بیاباں ہو جا نغمہِ موج سے ہنگامہِ توفاں ہو جا قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے ہونے یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تپشامادہ اسی نام سے ہے دشت میں دامنِ کوحسار میں میدان میں ہے بہر میں موج کی آغوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراقش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے چشمِ اقوام یہ نظارہ ابت تک دیکھے رفتِ شانِ رفغنا لکہ ذکرک دیکھے مردوں میں چشمِ زمین یعنی وہ کالی دنیا وہ تمہارے شہدہ پالنے والی دنیا گرمیِ مہر کی پروردہ ہلالی دنیا عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح بہت ازن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری ماں سے واللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری تو مسلمہ ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے رہے ہیں